آج میں آپ کو بتاؤں گی پسے مسالے کو محفوظ رفنے کے لیے پسے مسالے جات کو زیادہ عرصے تک صحیح رفنے کے لیے اس میں ہنگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصے تک کرامت رہتے ہیں آم برطن کو نون اسٹک بنائیں کسی آم برطن کو نون اسٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا نمک ڈال کر دو منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں پرطن نون اسٹک ہو جائے گا ناریل کا تیر جمنے سے محفوظ کریں اکثر ناریل کا تیر سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور پوری استعمال میں نہیں آتا اگر ناریل کے تیر میں آج سے دس کترے کسکر اوئل کے ملا دیے جائیں تو تیر بلکل نہیں جمے گا جنی ڈیکچی کو چمکائیں ڈیکچیاں جل کر بلکل سیاہ ہو جائیں تو چولے کو تیرس آج پر چلائیں اور متاثرہ ڈیکچی آنڈھی کر کے چولے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں پھر اتار کر ڈیکچی مانچ لیں ڈیکچی چمک اٹھے گی سرک مرچ کو کیڑا لگنے سے بچائیں سرک مرچ اگر دو کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسو کا تیل ایک بڑا چمچہ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا